اس نیت سے نکلنا کہ اس کا سفر کروں جائز نہیں ہے اور اوتین مسجد مسجد حرام مسجد اقصہ اور میری مسجد آپ نے فرمایا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس مسجد نوی کی جو ایک خصوصیت ہے جو خصوصیت ہے عدل کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی جو کسی مسجد کے نہیں ہے کسی مسجد کی خصوصیت نہیں مسجد نوی کے جو ایک خصوصیت ہے جو کسی مسجد کے نہیں وہ خصوصیت وہ فضیلت کیا ہے سن لیجے آپ فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نوی میں رہتے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ممبر کی بیچ کی جگہ جو آپ خدبہ دیتے تھے اور جو گھر کا حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ کی جگہ یہ جنت کا ایک کیاری جنت کا ایک تکڑا ہے اسی دوست کو ریاض الجنہ ریاض الجنہ جنت کی کیاری جنت کا تکڑا ہے تو یہ فضیلت تو صرف مسجد نبی کو حاصل ایاد رکھی کہ اس کے بیچ کی جو جگہ ہے اور آج بھی اگر آپ جائے تو اتنی جگہ کو سفید اس سے کولمز ہے ایک الگ ہی خالین بھی الگ ہوتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہے اس زمانے میں جو مسجد تھی انہوں نے اس کو اب چوپی تو بہت بڑی ہو گئی سمجھ میں آنا بل کر انہوں نے تھوڑا سا الگ اس کے کولمز سے اس کو الگ کیا اور اس جگہ میں آپ کو اندازہ ہو جائیں گا جائیں گے تو تھوڑا سا فرش بھی الگ ہے اس کی اور غالین بھی الگ ہوتی ہے اور اس جگہ سفید کلر نے کھمبو پہ مار دیا اتنی وہ خدیم جگہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر اور ممبر کے بیش میں تھی یاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسجد نبی ہے اس کی یہ خصوصیت ہے اور یہ کسی مسجد کو حاصل نہیں یاد رکھی اس کے علاوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کے جگہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس لئے اس کو ریاض الجنہ مطلب جنت کی کیاری جنت کا تکڑا جنت کا ایک باغ ہے یاد رکھی تو جو شخص ہمارے جا سکے مہاں نماز پڑھ سکے اچھی بات ہے اس لئے کہ وہ ریاض الجنہ جنت کا مخام ہے لیکن لڑائی جھگڑا مت کیجئے اس لئے کہ وہ حرام ہے دھکہ بکی مزید نبی میں کم ہوتی ہے بنیزبت مکہ کے لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جائے رش کی موقع میں جائے رش ہوتا ہے عام دنوں میں کافی کم ہو سکتا ہے تو لڑائی جھگڑا نہ کرے فتنا فساد نہ کرے دھکہ بکی نہ کرے اس لئے کہ وہ حرام ہے یہ افضل ہے سنت ہے سواب ہے لیکن حرام کے مخابلہ تو نہیں کر سکتا جیسے کہ سنگیہ اصوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استلام کرتے ہیں آپ چاہے تو ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں موقع ملے تو بوسہ لے کر پیشانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے دیکھا گیا اس کے اوپر تو یہ کرنا چاہیے سنت ہے لیکن اگر یہ سنت کو ادا کرنے کے لئے آپ کو تین چار کے سر پہ سے پیر رکھ کر دو چاروں گھنڈل کے جانا پڑے تو کریں گے آپ نہیں اس لئے کہ وہ حرام ہے مومن کو عیزہ دینا حرام ہے جبکہ یہ سب کام سنگیہ اصوت کے ساتھ کرنا اور بوسہ لینے کوشش کرے کیا اللہ خبول کریں گا ایسے عمل کو جس عمل کے اندر آپ نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا دیا کیا یہ عمل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں حج کی نیت کو ارادہ کروں اور کئی لوگوں کو خطل کروں کئی لوگوں کو ماروں کئی لوگوں کو لوٹوں کئی لوگوں کو دھوکہ دوں کئی لوگوں کو مختلف کام کروں اور پھر حج کو جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے بنیاد غلط ہے تو اسی طرح یاد رکھیے جنت کی کیاری ہے لیکن لڑائی جھگڑا کرنا یا فتنہ کرنا یا لوگوں کو اس طرح سے تنگ کرنا ایک عبادت کھلے یہ کبھی بھی اللہ خبول نہیں ہے اس لیے کہ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے باقی وہاں نماز پڑھنا یہ سنت کہلائیں گا اس لیے کہ نماز تو کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک اچھی جگہ ہو جائے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے افضل بات لیکن اس کے لئے تکلیف مت پہچا یہ لوگوں کو تنگ مت کیجئے تو یہ ایک خصوصیت ہے جو خصوصیت صرف اور صرف مسجد نوی کو حاصل ہے کہ اس کے راہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کی گھر کے بیچ کی جگہ ریاض الجنہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے انشاءاللہ عزیز میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا